آپ کو بتائیں کہ جشنِ آزادی میں صرف آج کا روز باقی ہے بازاروں میں رون کے اروج پر پہنچ چکی ہیں اور جشنِ آزادی کو شیانِ شان طریقے سے منانے کے لیے شہری خریداری کے لیے بازاروں میں عمر آئے ہیں اکسا سجادہ ہمارے ساتھ ہیں مزید ان سے بات کر لیتے ہیں اکسا بتائے گا کیسے تیاری کر رہے ہیں شہری اور کتنے پر جوش نظر آ رہے ہیں جب بلکل سب سے پہلے تو جشنِ آزادی میں جو ہے کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں سب سے پہلے آگاس کرتے ہیں بلکل ملتی نگمے کے ساتھ تو سب سے پہلے گائیں کہ یہاں میں ملی نگمہ ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہا بھرتی رہے یہ روشنی چرتا رہے یہ کاروان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان جو چوڑا انکس میں کچھ ہی گھنٹے ہیں صرف میرے ہی دل کی آواز نہیں ہے بلکہ یہاں پر آنے والے مزید جتنے بھی شہری ہیں ان کے دل کی آواز ہیں وہ اس طرح سے ہی چوڑا انکس کو سیلیویٹ کرتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں میں اس وقت تردو بزار میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک ہی دن باقی رہنے کے بعد یہاں پر شہریوں کا حجوم ہے یہاں پر شہری ہیں خریداری کرنے کے مصروف نظر آ رہے ہیں اتنا زیادہ یہاں پر ہے شہریوں کے حوالے سے ہم یہ سنتے ہیں یہاں پر شہری ہیں خریداری کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو اتنا مزی مہنگائی ہو جائے لیکن ہم خریداری کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں مجھے بتائیں کیا خرید میں آئے ہیں آپ پر پتہ کیا کیا خریدہ ہے آپ نے کتنی چیزیں آپ پر ہوئی یہ خریدوں میں باجے وگرہ آ رہے ہیں خریدے ہیں اور چھیز خریدہ ہے باس شوپنگ پر ہو گیا ایسے ہوتا انا بچپن کی یادے تازہ ہو رہی ہیں کیونکہ اب ہم مہنگائی کافی ہیں انما سمل میں آتے لیکن بچپن کی یادے خریدے تازہی ہیں بچپن کی یادے تازہ کر رہی ہیں بس بچپن کی یادے بھی یہاں پر تازہ ہو رہی ہیں میں یہاں پر پر منس sendo کر پا رہی ہوں کہ بچپن بچپن سے ہم 14 اگز کو سری پیٹ کیا کرتے تھے بے درد کو ایک خریدہ درد کو سجانے کے لئے جنڈیاں کارید رہا ہے دکان دار میرگائی ہے ہماری ہے مردی ہوگا شہری ہے پھر بھی یہاں پر سریداری کے لیے آ رہے ہیں اپنے گھروں کو سجانے کے لیے جنگیاں تھیرنے کے لیے خاص پر خواہ تھی اور بچوں کے حوالے سے بات کریں تو بچے اور خواہ تھیر سب سے زیادہ کو جوش نظر آدم کے لیے کہاں دیئے اکسہ تھی آگاہ کر رہی تھی اکسہ بہت شکریہ یوم اعزادی کی مناسبت سے صدر ڈیویجن میں پولس نے فلیگ مارش کیا فلیگ مارش کی قیادت کرنے والی اے ایس پی ٹاؤنشپ خدیجہ عمر اور اے ایس پی چونگ کامل مشتاق کا کہنا تھا کہ یوم اعزادی کا جشن منانے والی خواتین اور فیملی کا تحفظ یقینی بنائیں گے اس حوالے سے مزید بات کریں گے وقاس احمد ہمارے ساتھ ہیں جی وقاس یوم اعزادی کی سیکیورٹی کی مناسبت سے صدر ڈیویجن میں فلیگ مارش کیا گیا اور اے اے ایس پی ٹاؤنشپ اور اے اے ایس پی چونگ کی طرف سے اس مارچ کی قیادت کی گئی کیا اوبجیکٹیف تھا ہمارے ساتھ دونوں افیسل موجود ہیں ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں میڈم بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے یہ بتائی گا کہ فلیگ مارچ کا کیا مقصد ہم نے دیکھا تھا پہلے کہ محرم میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی تو فورٹین اغسط کے حوالے سے یہ اس کا کیا اوبجیکٹیف تھا فلیگ مارچ کا مین مقصد تو یہ ہے کہ عوام کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ باہر کھڑے میں اور ہم ایزیلی اویلیبل ہیں جب روڈز پہ پولیس کی اتنی تعداد اور اتنی گاڑیاں اور اتنے پرسنیل نظر آ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ عوام دیکھتی ہے اور جو جرائم پیش آناسر ہیں ان کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اچھا پولیس اگر سڑکوں پہ موجود ہے تو ہم سنیچنگ اور اس طرح کے معاملات سے بچیں گے سیکنڈی چودہ اگرس پہ آپ کو پتہ ہے ون ویلنگ اور ہلڑ بازی اور بتمیزی کا ایک توفان پچھلے کچھ سالوں پہلے ہوتا تھا لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر ہے پولیس بہت پروکٹیولی کام کر رہی ہے تو اسی طرح سے ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم یہ میسیج دیں کہ ون ویلنگ اور کسی قسم کی بتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی بہت شکریہ کامل بھائی پچھلے کچھ سالوں سے ایک سیکنڈ چیلنج بھی پولیس کو ہوتا ہے کہ ہلڑ بازی روکنی ہے ون ویلرز پکٹنے ہیں تو ہم نے دیکھا پولیس بھی بھاگ رہی ہوتی ہے تو اس سال کیا سٹریٹیجی ہے انہوں نے آسطر کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں اس میں ہم سب کو آئیڈیا کہ جو چودہ اگرس کا جو ہمارا دین ہے وہ ایک نیشنل سیلیبریشن کا ڈے ہوتا ہے اور اس میں عوام پرجوش طریقے سے اس کو مناتے بھی ہے بلکل ہم لوگ اس میں کسی کو روکتے نہیں اور اس میں جو لوگوں کی سپیسیفکلی جو ہماری خواتین ہیں اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرنا ہماری رسپانسیبیٹی رہتی ہے جب ایونٹ ہو جاتا ہے اس کی بات تو ہم لوگ ریئٹ کرتے ہیں بڑ جو زیادہ بہتر سٹریٹیجی رہتی ہے کہ اگر آپ اس کی جو پریمٹی فیز میں جو آپ کی ولیٹیز ہیں آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر لیں ان پہ کام کر لیں تو آپ کا وہ جو ایونٹ ہوتا ہے وہ بہت بہت رہتا ہے اور اس کی پرپس کے لیے ہم نے یہ فلیک مارچ ابھی کر کنڈک کروا ہے تاکہ لوگوں کو اٹلیسٹ یہ سینس او پروٹیکشن فیل ہو کہ پولیس یہاں پہ موجود ہے ہم لوگ اگر سیلیبریٹ کرنے کے لیے آتے ہیں چودہ اگرس کو تو ہماری پروٹیکشن کا خاص کیا لکھا جائے گا بہت شکریہ آپ نے گفت کر سنی ایس پی سہبانگن کا یہی کہنا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ پبلک کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ بلکل باہر آئیں سیلیبریٹ کریں کیونکہ پولیس آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہے بہت شکریہ وعدت روڈ پہ ایم پی اے ملک خالد پرویس کھوکر کے دیرے پر جشن آزادی کی مناسبت سے پروگرام کا انکات کیا گیا رکنے پنجاب اسمبلی ملک خالد پرویس کھوکر اور حافظ میاں نمان نے جشن آزادی کا کیک کاتا ملک جعوید کھوکر ملک بشارت کھوکر حاج جمیل بھٹی میاں آصف نے شرکت کی رانہ عبدالرافی ڈاکٹر حسنات شاہ مہر آشد لیاکت ملک جمشید کھوکر ادنان چننہ نے شرکت کی جوہدری سلیم ملک شرافر ارفان جھٹ ملک نوید میاں عثمان ملک لیاکت ملک شہزاد ملک عمران پیر بخش علی رضا کمبو سمیت دیگر بھی موجود رہے تحریک انصاف خیبر پختونخواہ کی پنجاب میں مداخلت پر پی ٹی آئے رہنوبان نالا خیبر پختونخواہ کی قیادت پنجاب میں مداخلت کر رہی ہے پارٹی ذرائع کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے پنجاب اس عملی کے لیے مخصوص نشیسوں کی فیرس میں مداخلت کی گئی عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ ہے مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے جی عثمان اگاہ کیجئے گا جی بالکل پاکستان تحریک انصاف پنجاب جو ہے اس کے قائدین نالان ہیں کہ تحریک انصاف خیبر پختونخواہ کی جانب سے پنجاب کے اندر پارٹی میں مداخلت کی جا رہی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر جو مخصوص نشیس میں جمع کرائے کہ نامزت کی گئی ہیں خاتین نشیستوں میں جو خیبر پختونخواہ کیادت میں دباؤ ڈال کر شامل کروائے ہیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے قائدین کی جانب سے بانی چیرمن پی ٹی آئی کو جو ہے وہ شکایت کی گئی ہے اور بڑے لیڈران کی جو ہے عدم دستیابی جو ہے پنجاب میں اس کی وجہ سے خیبر پختونخواہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے سیاسی معاملات میں مدافلت کر رہا ہے پارٹی جرائے کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ لاہور پولس کے جوان سی آئی اے اور ایف آئی اے اہلکار بن کر شہریوں کو لوٹنے لگے ہیں مغل پورا پولس نے پولس رسپونس یونٹ کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے آبی چودری ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی آبی چودری آہ بلکل یہ پولس درائے کے مطابق بتا جا رہا ہے کہ لاہور پولس خیجوان سی آئی اے اور اہلکار بن کر شہریوں کو لوٹنے لگے ہیں مغل پورا پولس نے پی آئی اے اہلکار کو خلاف مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں جس میں اے فی آئی اے مطابق بتا جا رہا ہے کہ پولس رسپانشن ان کے اہلکاروں نے شہری مغل پورا کے علاقے میں روکا اور وہ تو کہی ہو رہا ہے اے فی اے کے اہلکار ظاہر کر کے اسے ڈیڑھ لکھ مگدی موبائل فون اور لیپ ٹاپ لے گئے اس وقت کی انکواری کر رہا ہے کہ انکواری میں قصور رہا ثابت ہونے پر اہلکار روکس خلاف مقدمہ درش کر لیے گئے لیکن مغلما ترجلنے کے باوجود پولس کوئی بھی پیٹی بھائی جو ہے وہ ابھی تک گرسنے نہیں آسٹا ٹھیک ہے آپ بھی چودری ہمارے ساتھ کے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ قومی ہیرو ارشد ندیم کو کار کے نمبر کے لیے وینٹی نمبر جاری کیا گیا ہے پنجاب نے وینٹی پلیٹس کا پہلا نمبر ارشد ندیم کی کار کو لگایا گیا ہے علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں مزید ان سے بات کریں گے جی علی ساہی پنجاب کی جانب سے قومی ہیرو ارشد ندیم کو آج گاڑی کا توفہ دیا گیا ہے دس کروڑ روپے کیش انام دیا گیا ہے اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے کہ گاڑی کو جو نمبر الارٹ کیا گیا ہے وہ نائنٹی ٹو پائنٹ نائن سیمن جو ہے وہ اس میں جیولن تھرو جو انہوں نے کی تھی اس کے مطابق نمبر دیا گیا ہے چونکہ محکمہ ایکسائز کی پولیسی ہے کہ وہ صرف وہی نمبر الارٹ کر رہی ہے یونیورسل نمبر کے جس میں تھری ڈیجیٹس ہوتے ہیں فور ڈیجیٹس بائیکس کو الارٹ کی جاتے ہیں لیکن اس میں ایک جو ہے وہ ڈارٹ بھی رکھا گیا ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سیکٹی ایکسائز سے سر بتائیے گا یہ کتنے ٹائم میں آپ نے نمبر پلیٹ تیار کروائی ہے اور یہ بڑی عزاز کی بات ہے کہ آپ نے جو پہلی وینیٹی نمبر پلیٹ ہے منسٹر صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر ایک سپیشل قسم کی نمبر پلیٹ ان کے لیے تیار کی گئی جو کہ ان کے ریکارڈ کو ایمپلی رپریزنٹ کر سکے گی تو اس کے لیے بڑے غورخوص کے بعد جو نمبر سلٹ کیا گیا وہ تو ان کی جیولن تھروکی جو انہوں نے اولمپک ریکارڈ بنایا ہے ایک سوٹھارہ سال کے بعد ایک تھروکی اس کے حساب سے نائنٹی ٹو پائنٹ نائن سیون نمبر ان کو دیا گیا اور ساتھ پھر اس پہ کافی ڈیلیبریشن کے بعد پاک اس پہ لکھایا گیا کہ بیکاوز اٹیز دی پراپرٹی آف دی ہول پاکس تھا تو ہم نے اس کے لیے سپیشل پاک نائنٹی ٹو پائنٹ نائن سیون نمبر جو ہے وہ تیار کروایا ہے اس میں چھوٹا سا چیلنگ در پیش اس میں تو پیٹرن آپ کا نہیں تھا ڈاٹ والا تو یہ کس طرح آپ نے نمبر پیٹ تیار کروا ہے یہ ایک چھوٹا سا اس میں چیلنگ تھا کہ ہماری یونیورسل نمبر پیٹ جو ہے وہ 3 ڈیجٹ ہے اور وینیٹی نمبر پیٹ ہم چونکہ شروع کرنا چاہ رہے تھے تو ہم نے اس کو وینیٹی کے طور پر ڈیزائن کر رہا ہے بٹ اس میں وہ جو ڈاٹ تھا ٹھیک ہے علی ساہی بہت شکریہ